پنجاب چھنڈگر سے کسانوں کا جو دلی کونچ ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے کسان اب آگے بڑھ چکے ہیں اور کسانوں کو آگے جانے کی اجازت مل چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے تک جو ملا بارڈر ہے وہاں پر پولس نے بیریکیٹس لگائے ہوئے تھے لیکن اب کسانوں کو آگے بڑھنے کی عنومتی مل چکی ہے جس کے بعد وہ بیریکیٹس ہٹا دیے گئے ہیں اور کسانوں کا ایک بڑی سنکھیا میں جو جتھا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ لگاتار کوششیں ہیں کیونکہ دلی کونچ کی طرف یہ پورا راستہ تیار کیا جا رہا ہے اور کسان آگے بڑھتے ہو نظر میں آ رہے ہیں ملا بارڈر پر پولس نے بیریکیٹس ہٹا لیے ہیں اور آگے کسان لگاتار بڑھ رہے ہیں روی کالی رمن ہمارے سمداتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں روی کیا اس پر ابھی جانکاری مل رہی ہے پرشاسن کی دوارہ انومتی دی جا چکے ہیں کسانوں کو آگے بڑھنے کی جی دیکھیں سب سے پہلے جب کسان وہاں پہنچے تو تمام جو کسان نیتا ہے ان کے پولیس آدھکاریوں سے بات چیت ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں گے اس کے لیے گے ایک پرمیشن مانگی گئی اس پرمیشن کو جو سرکاری آدھکاری ہیں جو پولیس آدھکاری ہیں ان کی طرف سے منع کر دیا گیا اس کے بعد جو ستیدھی ایک بار تناو پرن ہوئی چنڈگڑ کے ایس ایس پی کلدیب چہل وہاں پہنچے اور ان کسان نیتاوں کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروعی دوبارہ بات چیت کے بعد جب کوئی حل نکلا تو حل یہ نکلا کہ کسانوں کو آگے بڑھنے کی جو پرمیشن دی گئی ہے دے دی گئی ہے اور اس کے بعد جو کسانوں کے جو ٹریکٹرز تھے آجاروں کی سنکھیہ میں جو ٹریکٹر اور کسان تھے وہ آگے بڑھنے شروع ہوئے حالانکہ چنڈگڑ پرشاشن کی طرف سے جو انومتی ان کو دی گئی وہ چنڈگڑ کے چنڈگڑ میں انٹری نہیں نہ دی گئی ہے اور اس کے بقاعدہ جو چنڈگڑ کا روڈ ہے جو دھنا سے ہوتے ہیں محالی کی طرف جاتا ہے اور واپس پنجاب کی طرف جاتا ہے وہ راستہ ان کے لئے کھولا گیا ہے اور اسی راستے پر جو ان کا ریحصل ہے اس کو کرنے کی یہ انومتی چنڈگڑ پرشاشن کے دوارہ دی گئی ہے جی آپ روی لیکن اس دوران پرمیشن تو مل گئی ہے لیکن پہلے آخر کیا کرن تھے جس وجہ سے پرمیشن نہیں مل پا رہی تھی پرشاشن کو کن چیزوں کا اندیشہ تھا جس وجہ سے وہ انومتی نہیں دے رہے تھے لیکن آپ انومتی دے دی ہے تو کسانوں کا ایک بڑی سنکھیا میں جو جتھا آگے نکل چکا ہے اس کو لے کر کے کیا جانکاری ہے سیدھے دلی بارڈر تک پہنچنا ہے ان کو جی دیکھئیے جو شروع میں جو پرشاشنی کا دیکھاریوں کے دوبارہ ان کو پرمیشن نہ دینے کا سب سے بڑا کارن یہی تھا کہ جو چنڈگڑ کے اندر جو ہجارہ کی سنکھیا میں جو ٹریکٹر تھے وہ اگر چنڈگڑ کی سڑکوں پہ دوڑتے تو کہیں نہ کہیں جو آمجن ہے ان کو پریشان نہیں ہوتی جام کیستیتی بنتی کہیں اپنی اگھٹنا ہونے کی بھی شنکہ پرشاشن کے دعا من میں تھی اسی کو لے کر جو پہلے دور کی جو وارتہ تھی کسان نیتاؤں کے ساتھ وہ ویفل رہی اور چنڈگڑ پرشاشن نے ان کو صاف طور پر منہ کیا کہ ہم آپ کو چنڈگڑ میں انٹری ہونے کی پرمیشن نہیں دے سکتے اس کے بعد جب یہ پوری ستی تھی آئی جب چنڈگڑ کے ایس ایس پی کلدیب چہل وہاں پہنچے تو ان کے لئے ایک آوٹر جو رنگ روڈ ہے جو چنڈگڑ کا اس کو کھولنے کی بات ہوئی اور اس روڈ پہ ستی تھی یہ صاف نکل کے آئی ہے جو کسان نیتاؤں اور چنڈگڑ پرشاشن کے دورہ جو بیچ بات چیت ہوئی ہے اس میں یہی صاف کیا گیا ہے کہ اگر آپ دلی کی طرف کوچ کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ پرمیشن نہیں دیں گے صرف اور صرف آپ کی جو ریہیسل ہے اس کے لئے ہم آپ کو یہ کوریڈور بنا کے دیتے ہیں اور اسی کوریڈور پہ آپ کو اپنا جو ریہیسل ہے وہ کرنی ہے اور اس کے بعد جو تمام جو پنجاب کی طرف سے آئے ٹریکٹر تھے ان کو پنجاب کی طرف واپس موٹ دیا جائے گا بہت شکریہ رویس پر جانکاری دینے کے لئے تو فیلحال ملا بہت